اشونی بھاوے نے نبی کے دشک میں کئی ہندی فلموں میں خوب کام کیا خوبصورتی تو کمال کی تھی ہی اس پر ان کی اداگاری بھی کسی سے کم نہیں تھی لہٰذا اس دور میں اشونی نے اکشے کمار سے لے کر رشی کپور تک کے ساتھ کام کیا وہ کو بھی اکشے رشی کی آن سکرین بیوی کے کردار میں دیکھتی تو کبھی سلمان خان کی بہن کے رول میں لیکن دھمدار رول نبھانے کے بعد بھی وہ رات و رات سکرین سے گائب ہو گئی اشونی بھاوے نے سال 1991 میں ہینا فلم سے ڈیبیو کیا تھا جس میں ان کا رول رشی کپور کی مانگیتر کا تھا فلم زبردست ہٹ رہی تھی اور اشونی کو بھی کافی پسند کیا گیا تھا پھر کیا تھا ان کا کریئر چل نکلا اور انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلم آفر ہونے لگی ہینا کے بعد وہ سینک چکمی دل چنتا اشان یک پوروش جج اور مجرم جیسی فلموں میں دیکھی گئی لیکن جب ان کا کریئر پیک پر تھا تب ہی انہوں نے ایکٹنگ کو الویدہ کہہ دیا ایکٹریس نے کریئر کے بیچ میں ہی سافٹ ویر انجینئر کشور بو پارڈیکر سے شادی کر لی اور ان کے ساتھ ہی امریکہ میں شیفٹ ہو گئی فلال وہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں ہیں اور فلال وہ بولی وڈ سے دور پریوار کے ساتھ لائف سپینڈ کر رہی ہے حالانکہ 2007 میں وہ بھارت لوٹی تھی اور ایکٹنگ میں واپسی بھی کی تھی لیکن ان کے کریئر کی دوسری باری کچھ خاص نہیں رہی وہ 2020 میں ایک ویب سیریس میں بھی دکھی فلال وہ بھارت میں ہی سیٹ ہو چکی ہے گاہے با گاہے آشونی بھاوے لائم لائٹ میں نظر آ ہی جاتی ہے کچھ سمہ پہلے ایک انٹرویو آئیڈل مراتھی میں انہیں دیکھا گیا تھا تو دوستو سلمان خان کی آن سکرین بہین آپ کو کیسی لگی آپ اپنے جواب ہمیں کمنٹ شیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور دیجئے اور دوستو اسی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے دھنیواد دھنیواد دھنیواد